اور what about those 55 other Islamic countries 57 Islamic countries ہیں باقی پچپن مسلمان ملکوں سے کوئی پوچھ کچھ نہیں ہوگی روزے قیامت کے آپ نے درمیان میں تصفیہ وغیرہ کیوں نہیں کروایا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بات آپ اچھی تر جانتے ہیں کہ 56 ملکوں کا یہ ایک نمبر 56 ہے لیکن طاقت ایک کی بھی نہیں ہے اب ایک آدم وہ ترکی ہے پاکستان وہ بھی ٹوٹا پھوٹا باقی ہے سعودی عرب ہے اب اس کے لئے ملک ہے کونسا ایران ہے اب یہ دو تین ملک ہے جو کچھ اچھی عارض میں باقیوں کو تو حال برا ہے یمن ہے سیریہ ہے جارڈن ہے جارڈن کی کیا حقیقت رہ گئی ہے تو مسلم والے کی نام کے 56 رہ گئے ان میں قریج رہی نہیں کیوں ظاہر ہے کہ انہوں نے آپس کی نائتفا کی کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی تھی اور قرآن کریم جا وجہ یہ بات کہتا ہے کہ وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْعِانِ ایک ہو جاؤ اور فرمایا کہ آپس میں تنازہ نہ کرو یہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گے تم پھسل جاؤ گے دشمن کے سامنے تم بے حیثیت ہو جاؤ گے آج اثر میں ان یونیٹی ہونے کی وجہ سے یہ ففریس فیس کی طاقت نہیں رہی اور جب یونیٹی تھی تو دو ملک کی طاقت اور روح بھی کافی ہوتا تھا لیکن ان یونیٹی رہی گی تو یہ حالات رہیں گے لہذا سب سے پہلے یہ پیدا کریں پھر آپس میں بیٹھ کے اپنی تحفظات دور کریں اور یہ سمجھیں کہ آپس میں جو یہ مسنڈرسٹین کیسے پیدا ہو رہی ہیں خود پیدا ہو رہی ہیں یا پیدا کی جا رہی ہیں یا کچھ تیسری طاقتیں اس کے اندر شامل ہیں یہ ابھی ان کو انیلائز کرنا پڑے گا آنکہ کھولنی پڑے گی ورنہ پھر اسی در خون بہتر رہے گا بہتر شکریہ مفتی صاحب